اسلام علیکم نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں مینہ رفیق اسپی ایلر علی رزا کو قتل کرنے کی ذمہ داری الفجر نامی تنظیم نے قبول کر لی پولیس کے مطابق ڈی ایس پی سی ٹی ڈی علی رزا کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دورانے لانش دم توڑکے پولیس نے بتایا کہ ڈی ایس پی علی رزا پر دو حملہ آوروں نے فائرنگ کی ایک حملہ آور نے اجرک اور دوسرے نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور اب تک کی معلومات کے مطابق حملہ آور نے پسٹول پر سیلنسر لگائے ہوا تھا پولیس کے مطابق واقعے کی جگہ سے نائن ایم ایم کی گولیوں کے گیارہ خول ملے ہیں اور فائرنگ میں امارت کا ایک سیکیورٹی گارڈ بھی سخمی ہوا تھا جب بعد عظم دم توڑکیا علی رزا ڈی ایس پی انویسٹیگیشن تائنات تھے وہ ایس ایس پی چودری اسلم کے قریبی ساتھی تھے کوئٹا میں محرم الحرام کے لیے ترتیب سیکیورٹی پلان کے حوالے سے ایس ایس پی آپریشنز کوئٹا محمد بلوچ کا کہنا تھا کہ شہر میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی پلان ترتیب دیتیا کیا ہے اور اس دوران شہر میں ایک ہزار آٹھ سو بیس اہلکار تائنات ہوں گے سیکیورٹی پلان کے تحت شہر کے باون امام بہرگاہوں میں مجالس سے ازا ہوگی مجالس کے مقامات میں 23 حساس تھرین جبکہ 30 حساس اور 24 نورمل ہیں جائز کی نوہیت کے مطابق سیکیورٹی ہوگی امام بہرگاہوں پر وارک تھو گیٹ نصب کیے جائیں گے اور مجالس پر شریک ہونے والوں کو چیکنگ کے بعد تاخلی کی اجازت ہوگی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے امارت میں لگی آگ پر کاب پالیا گیا ٹریڈنگ بحال فائرنگ بحال برگیٹ کے مطابق کراچی میں آئی آئی چندریگر روڈ پر واقع پاکستان سٹاک ایکسچینج کی چوتھی منزل پر آگ لگی جس کے بعد ٹریڈنگ روک دی گئی تھی فائر و کام کے مطابق تقریباً ایک گنجے کی جدوجہد کے بعد امارت میں لگنے والی آگ پر کابو پالیا گیا اور کولنگ کا عمل جاری ہے آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم معمولی مالی نقصان ہوا ہے مہکمہ موسمیات نے کراچی کے شہریوں کو کچھ خبری سنا دی مہکمہ موسمیات نے شہری قائد کے باسی کو کچھ خبری سناتے ہوئی کہاں ہے کہ شہر میں آج درمیانی درجے کی بارش کا امکان ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں اس وقت مطلع جسی ابر آلود ہے موسم گرم اور مرتوب ہے جبکہ موجودہ درجہ حرارت 32 ڈکری سنٹی کریٹ ہے تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں مونسون کا دوہ دار سپیل جاری ہے گزشتہ روز لاہور زمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں باطل کھل کر بڑھ سی جبکہ کراچی میں رات گئے بوندہ باندی سے گرمی کا سوٹ اٹھ گیا نیپرا اور ایف آئی اے نے اوور بلنگ انکواری کا آغاز کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کے حکم پر نیشنل الیکٹرونک پاور ریگلویٹری آثورٹی نیپرا اور بفاقی تحقیقی ایجنسی ایف آئی اے نے اوور بلنگ انکواری کا آغاز کر دیا ہے آلہ سطح کمیٹی وزارت اور لسکو منیچمنٹ ذمہ داران کا تیون کرے کی ذرائع کے مطابق پروریٹا سسٹم کے تحت سارفین کو تین ہزار کے بجائے آٹھ ہزار روپے بل بچوائے گئے پروریٹا سسٹم کی منظوری کنسلٹنٹ منسٹر اور لسکو انتظامیہ نے دی تھی انکواری کے بعد اضافی بچوائے گئے بل سارفین کو واپس ہو جائیں گے لاہور ہائی کوٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودری پرویزل آئی اور دیگر کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسک سے نکالنے کا حکم جاری کر دیا عدالت نے فرکین کے بکلہ کے دلائل سننے کے بعد پرویزل آئی بیٹے راسق اللہ کی الہی اور بہوزارہ الہی کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسک سے نکالنے کا حکم جاری کر دیا فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں سات اکتوبر دوہزار تئیس سے جاری اسرائیلی جاریت کو نو ماہ مکمل ہو گئے سرکاری میڈیا آفیس کے مطابق اسرائیلی جاریت کے نتیجے میں اب تک کمس کم 38,153 افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ 87,828 افراد زخمی ہیں اور 10,000 افراد لا پتہ ہیں سات اکتوبر سے اب تک غزہ میں تقریباً 16,000 بچے شہید ہو چکے ہیں جن میں سے 34 بچے 34,000 بچے خوراکی قلت کے باعث شہید ہوئے برہان وانی کے آٹھویں یوم شہادت پر مقبوز کشمیر میں شیٹر ڈاؤن ہرتال برہان وانی کی آٹھویں یوم شہادت کے موقع پر کنٹرول لائن کے دونوں اطراف بھارت مخالف جلسے جلوس اور ریلیو کا نکات کیا جائے گا برہان وانی کو آٹھ سال قبل آج ہی کے دن بھارتی فوج نے شہید کر دیا تھا جرمنی میں عالمی شہارت آفتہ گلوکارا تیلر سفٹ کی آمد پر شہر کا نام آرزی طور پر تبدیل کر کے گلوکارا کے نام پر رکھ دیا گیا تیلر سفٹ جرمن شہر کے گلسین کرنچ میں 17 سے 19 مئی تک تین کنسرٹس میں پرفارم کرنے والی ہیں اور ان کے ہزاروں مددہ جنہیں سفٹیز کہا جاتا ہے ان کی ایونٹس میں شرکت کرنے کا موقع پائیں گے ویرات کولی نے بھارت کو ورلڈ کپ جزوانے کے بعد اہلیہ بچوں سمیت ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا بھارتی میڈیا میں خبریں وارل ہو رہی ہیں کہ ویرات کولی جلدی اہلیہ اور بچوں کے حامرہ لندن میں مستقل رہائش اختیار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اگلے سال پاکستان میں ہونے والی آئی سی چیمپینز ٹرافی کا مجوزہ شیڈیول سامنے آ گیا ذرائع کے مطابق پی سی بی نے گزشتہ ہفتے چیمپینز ٹرافی کی تاریخوں کا اعلان کیا تھا جس کے مطابق ایونٹ کا انیس فروری سے نو مارچ تک پاکستان میں نکات کا اعلان کیا گیا تھا میڈیا میں یقم مارچ کو پاک بھارت میچ اور بھارت کے تمام گروپس میچز لاہور میں ہونے سے پہلے ہی ریپورٹ ہو چکے ہیں مجوزہ شیڈیول کے مطابق پاکستان بھارت نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش گروپ اے میں شامل ہیں جبکہ اسٹریلیا انلینڈ جنوبی افریقہ اور افغانستان گروپ بی میں شامل ہیں اور جیولیر اسٹیوشن کے مطابق آج مقامی سرافہ مارکٹ میں چوبس گیرٹ فی تولہ سونی کی قیمت دو لاک چوالیس ہزار سات سو روپے جبکہ فی تولہ چاندی کی قیمت تین ہزار ایک سو ستر روپے پر برقرار ہے اور اب موسم کی پیش گوئی کرانچی کا موسم بھی تری کی طرف گامزن ہے اور گرمی کی لہر میں کمی محسوس کی گئی جبکہ شہر کا کم سے کم درجہ رہتیس ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سادہ سیتیس ڈگری سینٹی گریڈ پر برقرار رہنے کی توقع ہے خبروں سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے سنتے اور دیکھتے رہیے ہمارا لائیو نیوز جانڈا